مدیو پردیش کے 29 میں صرف 25 لوگ سبھا سیٹھوں پر مقابلے کی تصویر صاف ہو گئی ہے پہلی بات چناؤ لڑنے والے امید واروں کی بات کریں تو بھاشپر نے 11 ہے سیٹھوں پر تو کانگریس نے 18 سیٹھوں پر نئے چہرے اتارے ہیں لیکن دموں لوگ سبھا سیٹھ ایک ایسی سیٹھا جہاں کانگریس کے ہی دو پوروہ ودھائیوں کے بیچ مقابلہ ہے کیا ہے یہ مقابلہ یہ دکھاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ کے مادہم سے دموں لوگ سبھا سیٹھ کی چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہاں مقابلہ کانگریس کے دو ایکس ایمیلے کے بیچ ہے بی جے پی نے یہاں سے راحل سنگھ لودھی کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے جو 2018 میں کانگریس کے ٹکٹ پر ودھائیق بنے تھے بات میں پھر بی جے پی میں شامل ہو گئے وہیں کانگریس نے یہاں سے ترور سنگھ لودھی کو اپنا امیدوار بنایا ہے جو 2018 میں کانگریس کے ودھائیق بنے اب سانسط کے لیے میدان میں ہے دموں کی بات کریں تو دونوں ہی دلوں نے لوگ سبھا کینڈیڈیٹ کے روپ میں نئے چہروں کو موقع دیا ہے آئیے دونوں ہی کینڈیڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پہلے تو یہ جان لیجئے کہ دموں لوڈھی باہل سیٹھ ہے اور دونوں ہی پرتیاشی لوڈھی سماج سے ہیں بی جے پی پرتیاشی راہل سنگھ لوڈھی کی بات کریں تو وہ جلا پنچائت صدس سے رہے ہیں وہی کانگریس کینڈیڈیٹ ترور سنگھ لوڈھی بھی پنچائت صدس سے رہے ہیں راہل لوڈھی نے 2018 کے ودھان سبھا چناؤں میں بی جے پی کے جینت ملائیہ کو ہرائیا پھر بی جے پی میں شامل ہوئے اپ چناؤں میں بی جے پی پرتیاشی بنے لیکن چناؤں ہار گئے وہی ترور سنگھ 2018 میں کانگریس سے ودھان سبھا چناؤں جیتے وہی 2023 میں بندہ سیڑ سے چناؤں ہارے بیور ریپورٹ آئینش 24-7 بھوپال